اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ السیام عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلی و السلام علی اہلیہ آج کی مختصر سے نشست شب قدر کے حوالے سے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے نجف سے آئے ہوئے ہمارے دوست مولانا محمد میسا معباس نجفی صاحب اور ارادہ یہی ہے کہ کچھ شب قدر کے حوالے سے ڈسکشن کیا جائے عامال وغیرہ یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہم سب جانتے ہو مفات الجنات میں یہ چیز آپ کو بہتر انداز میں مل بھی جائے گی کوشش کی جائے گی کہ کچھ اس شب قدر کی فضیلت کے اعتبار سے ہماری گفتگو ہو اور جان سکیں کہ قرآن میں مجید میں اور کیا خاص بات اس شب قدر میں تو قبلہ کیسے آپ خیرے سے الحمدللہ آپ کی دعایں آپ سنائے کیسے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کے انتہام تشکیر ممنون ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم بھی آپ کے اس خارے خیر میں شریک ہو سکیں اور آپ کے ارمگان نجف کے اس پلیٹ فارم سے اپنے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم علیکم السلام قبلہ ہم اپنے گفت کو آگاس یہاں سے کرتے ہیں کہ جیسے خود شب قدر کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو یہ پروہ دگار کے لطف میں سے امت محمدی کے لئے خاص لطف ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ کچھ پروہ دگار کے علطاف ایسے ہیں جو فقط تو فقط امت محمدی سے مقصود سے کہ جیسے روایتوں میں ملتا ہے کہ پروہ دگار عالم جب جنب موسیٰ سے مخاطب تھا تو جنب موسیٰ نے سوال کہتا ہے کہ میں نے اللہ میں اس جس کا مطالعہ کیا ہے کہ ایک قوم ایسی ہے کہ انہیں یہ فضیلت ملے گی کہ اگر وہ کسی نیکی کا ارادہ بھی کریں گے تو انہیں اس نیکی کا سواب مل جائے گا جبکہ ہماری قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہے تو وہ کونسی ایسی قوم ہے جس کے بارے میں تو نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے اسی طریقے سے اگر وہ گناہ کا ارادہ کرتے تو انہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا اس وقت ہے کہ جب تک وہ اس گناہ کو انجام نہ دے دے تو پرودگار عالم نے اسے فرمایا تھا کہ میرے آخری نبی کی امت ہے جسے یہ خاص لطف میری جانب سے ملائے اور انہیں چیزوں میں جہاں پرودگار عالم نے آشور کا تذکرہ کیا تو ایک شب ہمیں شب قدر کے اعتبار سے بھی ملتی اور مختلف روایتیں اس اعتبار سے ملتی کہ جیسے ایک روایت اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی جب رسول خدا اپنے اصحاب کے سامنے چار آبیدین کا تذکرہ کر رہے تھے جس میں جناب ایوب جناب زکریہ جناب حسکیل اور جناب یوشا تھے جنہوں نے اسی سال مسلسل پرودگار کی عبادت میں گزارے تو اس وقت کچھ اصحاب نے اس بات پر تاجب کیا اور ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کاش ہمیں بھی ایسا موقع ملتا کہ ہم بھی اس طرح مسلسل عبادت کر سکتے تو اس وقت اللہ کے رسول نے اپنی امت سے فرمایا کہ پرودگار نے امت محمدی کو بھی ایک شب دی ہے شب قدر کے عنوان سے کہ جو ہزار مہین ہو یعنی اسی سال سے بھی زیادہ بہتر ہو کتنی بہتر ہے اس حوالے سے بیان نہیں ہوا تو ایک بات تو ہمیں یہ ملتی ہے کہ شب قدر ان خاص الطافِ الہیہ میں سے ہے جو امت محمدی سے مخصوص ہے اگر اس شب قدر کی حوالے سے بات کی جائے جس کے بارے میں پرودگار نے فرمایا کہ انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر تو یہی سے اس کے نام کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ لیلت القدر تو یہ قدر کے جس کے معنی ہمیں کہیں پہ شرف کے ملتے ہیں کہیں لغت میں عظمت کے حوالے سے ملتے ہیں روایت میں اس حتبار سے کوئی بات ملتی ہے کہ شب قدر کو قدر کے نام سے کیوں یاد کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو عنوان آپ نے اس گفتگو کے لئے انتخاب کیا ہے لیلت القدر تو لغتی حتبار سے یقیناً آپ کی بات درست ہے کہ اس رات کو چونکہ یہ رات قدر والی رات ہے عظمت والی رات ہے شرف والی رات ہے اس وجہ سے اس کو لیلت القدر کہا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ علماء نے دو اور وجوہات ذکر کی ہیں کہ جن کی وجہ سے اس رات کو لیلت القدر کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے اس میں سے ایک وجہ کہ جس کی وجہ سے اس رات کو لیلت القدر کہا جاتا ہے وہ وجہ کیا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر تغدیر کو لکھا جاتا ہے یعنی کہ اس سال مثال کے طور پر پانچ تاریخ کو دس تاریخ کو پندرہ تاریخ کو یہ رات آ رہی ہے تو اس پندرہ تاریخ سے لے کر اگلے سال کی اس پندرہ تاریخ تک انگلیش کے اعتبار سے اگلے سال کی اسی مہینے کی پندرہ تاریخ تک جو بھی رسک کے میٹرز ہیں جو بھی امواد کے میٹرز ہیں یا جو بھی جس بھی چیز کو خداوند مطال نے آپ کی تقدیر میں لکھنا ہے اولاد کے اعتبار سے برکتوں کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کو خدا عنہ مطال اس رات میں لکھتا ہے اس وجہ سے اس رات کو لیلت القدر کہا جاتا ہے یعنی جس طریقے سے چھٹے امام کی ہماری روایت بھی ملتی ہے کہ جب پوچھا گیا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے تو اس میں کہا تھا کہ شب انیس ہے یا شب اکیس ہے یا شب تیس تو مولا نے اس وقت فرمایا تھا کہ جو انیسویں شب ہے اس میں تقدیر ہے اور اسی طریقے سے اکیسویں شب میں قضا ہے اور تیسویں شب میں ابراہم یعنی محل لگائی جاتی ہے تو اس اعتبار سے تین حصوں میں اس سے ڈیوائٹ کیا گیا تو اس سے پہلے کہ آپ اگلی اگلوں کے روایت اور اس کی طب بڑھیں تو ایک سرسری سے ذکر اس حوالے سے ہو کہ ان تینوں جو حصوں میں ڈیوائٹ کیا جا رہا ہے اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد تفاصیر کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب چونکہ اہلِ بیت اس بات کو پسند کرتے ہیں جب امام سے پوچھا گیا کہ امام ہم کس رات کو شب قدر مانے حتیٰ کہ ہمارے پاس ایک روایت ہے اور بڑی عجیب روایت ہے کہ امام یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شہرِ رمضان کی فضائل کیا ہیں اس کے اندر کیا کیا امور انجام پائے تاریخی اعتبار سے اور وہیں پر امام یہ ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چھے رمضان وہ رمضان تھی کہ جس رمضان پر توریت کو آسمانی کتاب توریت نازل ہوئی اس کے بعد امام بتاتے ہیں کہ زبور اٹھارہ رمضان کو نازل ہوئی اور بارہ رمضان کو انجیل نازل ہوئی حدیث یہاں پر چلتی ہے یعنی کہ ایک ایک آسمانی کتاب کس تاریخ کو نازل ہوئی یہ امام بتا رہے ہیں اور یہی پر میں رکھ کر صرف اتنا سا کہنا چاہوں گا کہ یہ واقعاتاً وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہو ماکان کا اور ما یکون کا جو یہ بتا سکیں کہ اس نبی پر کونسی کتاب کب نازل ہوئی ہے امام نے زبور کی تاریخ بھی بتائی امام نے انجیل کی تاریخ بھی بتائی امام نے توریت کی تاریخ بھی بتائی لیکن جب قرآن کی بات آئی تو امام نے کہا اور رمضان شہر رمضان کے مہینوں میں سے ایک رات ایسی ہے کہ جیسے ہم لیلت القدر کہتے ہیں جس پر قرآن نازل ہوا یعنی کہ جس امام کو یہ معلوم ہے کہ آسمانی چار کتابوں میں سے تین کتابیں کس رات کو نازل ہوئی اسے یقیناً معلوم ہے یہ سوالے سے جیسے انشاءاللہ آگے بڑھ کے روایتیں بھی ڈسکس ہوگی کہ خود اہلہ بیتی سوالے سے جانتے یا نہیں جانتے تو اس میں یعنی یہ کہ تقدیر اور یہاں پر یعنی دو چیزیں بسیکلی ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور عام طور پر سامین کے ذہن میں بھی یہ سوال رہتا ہے قضاء و قدر ایک بحث ہے کہ بساوقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عام اشخاص اس بحث کے بارے میں سننا چاہتے لیکن یعنی ہمارے معاشرے کہتے بار سے کہا جائے جو ہم پر ایک اعتراض ہوتے کہ علماء اس سے گفتگو کو قطع نظر کرتے یا اس سے بات کرنے سے ڈڑتے ہیں تو کیا واقعاً علماء ڈڑتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے کہ اس کے حوالے سے بات نہیں کی جاتی ہے بے شک ایسا ہی ہے کہ علماء ان موضوعات پر گفتگو کرنے سے ڈڑتے ہیں اور ان کا یہ ڈرنا ان کی کم علمی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کا یہ ڈرنا اس وجہ سے ہے کہ خود اہلِ بیت نے قضاء و قدر کے معاملات میں پڑھنے کو منع کیا ہے یعنی امام نے تشفیق دلانے کی خاطر کہ تم تینوں راتوں میں عامال کو انجام دو یہ بات کہی ہے کہ انیسوی رمضان کے اندر تقدیر کو لکھا جاتا ہے شب اکیس کو اس چیزوں کو قضاء ان تیہ کیا جاتا ہے اور آخری جو شب اے تییس کی رات ہے شب اے قدر کی اس کے اندر عبرام کیا جاتا ہے لیکن یہ قضاء کیا ہے یہ قدر کیا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈیفائنڈ ہیں اور کیا کیا چیزیں انڈیفائنڈ ہیں جب اس کے بارے میں امام سے پوچھا جاتا ہے تو امام ہمیشہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قضاء و قدر پروردگار کے خاص رازوں میں سے ہیں اور اس میں جتنا زیادہ غوطہ زن ہوگے اتنا گمراہی کی طرف بڑھتے چلے جاؤں گے چلیں تو دو باتیں ہوگے اب تیسری جو حصہ اس کی جانی بگر دیکھیں عبرام کا جو لفظیز ہوئے بعض ذروایت میں محتوم کہا گیا ہے یعنی محل لگنا تو اس محل لگنے کہتے پر سے کیا مردیان ہے انسان اب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائے کہ کچھ ہوئی نہیں سکتا جو ہونا تھا وہ ہو گیا یا نہیں ابھی بھی کچھ بہتری کے چانس باقی ہے یا مثال کے طور پر اگر کچھ خراب ہو گیا تو اس کا مدعوہ کرنے کے چانسی سے یعنی جو تا وہ ہو گیا اب کچھ بھی انسان کے اختیار میں نہیں رہو یہ انسان مجبور ہو گیا ہے اس سلسلے میں میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک ہے گناہوں کی معافی اور ایک ہے آئندہ کی زندگی کے اندر کچھ بہتری کی توقع کرنا جہاں تک گناہوں کی مغفرت کے تعلق ہے تو وہ یہ رات گولڈن رات ہے جس میں آپ اپنے تمام تر گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں یعنی گولڈن اپورچنٹی ہے اگر آپ نے اس رات کو مس کیا تو اب ہمارے پاس یہ روایت آتی ہے کہ یہ اب موقع گناہوں کی معافی کا موقع اگر کسی شخص کو ملے گا تو اس شخص کو ملے گا جو میدان عرفات میں حج کے ایام میں موجود ہے جی بالکل اور بھی ہمارے پاس روایت ہیں کہ جو گناہوں کی معافی کی طرف اشارہ کرتی ہیں لیکن عامال اور راتوں کے اعتبار سے یہ رات شب قدر کی اور اس کے بعد عرفہ کا دن کہ جس میں یہ موقع اس بندے کو ملے گا کہ جو میدان عرفات میں ہیں تو گناہوں کے اعتبار سے یہ آپ کے پاس گولڈر اپورچنٹی ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے پھر آپ کو میدان عرفات پہنچنا پڑے گا جہاں تک دوسری چیزوں کا تعلق ہے وہاں پر یقیناً ہمارے پاس مواقع ہیں اور برکت اس رات کے اندر حاصل کر سکتا ہے اتنی آسانی سے اب اس کو بعد میں موقع نہیں ملے گا یہی وجہ ہے کہ اس رات کے جو آخری شب قدر کا احتمالی رات ہے اس کو عبرام کی رات سے تعبید کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر تمہارے لیے جو تم نے کوشش کی ہے اس پوری رات کے اندر اس کو حتمی شکل دی جائے گا یعنی ایک انداز میں اینڈ آف یئر سیل یعنی سیل لگی ہے اب بندہ انتظا کرتا رہے کہ دوبارہ اس تندازی کوئی سیل لگے تو کچھ فائدہ اٹھا سکے یعنی بندے کے پاس اختیار موجود ہے لیکن اتنا آسان اب اس کے لئے نہیں رہا کہ پہلے جتنا آسان ہو سکتا تھا خوش شب قدر میں یعنی ایک انداز میں اگر بات سمجھنے کے لئے دیکھا جائے تو لوہ محفوظ کی شاید بات نہ ہو لوہ محفوظ سبت کے اعتبار سے کہ جہاں بحرال گنجائش رہتی ہے اچھے یہ تو ایک روایت ہو گئی جو ایک اور مطلب اس کے علاوہ بھی کیا کوئی مطلب ہمیں یا اس کا معنی ملتا ہے شب قدر کے اعتبار سے شب قدر کے اعتبار سے آئیمہ نے ہمیں تشنا نہیں چھوڑا ہے اور مختلف مقامات پر بار بار لطل قدر کے اعتبار سے جو بھی باتیں بیان کی جانی چاہیے تھی ان کو وقتاً فوقتاً آئیمہ نے اپنی پوری زندگی میں بیان کیا ہے جن میں سے ہمارے پاس ایک اور وجہ جس کی وجہ سے اس رات کو قدر کی رات کہا جاتا ہے رسول خدا سے منصوب ہے یہ روایت جس میں اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جو کوئی بھی لیلت القدر کا احتمام کرتا ہے خدا مند مطال اس کے تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ کے رسول نے دو شرطوں کو ایٹ کیا اور وہ دو شرطیں کیا ہیں وہ دو شرطیں یہ ہے کہ ایماناً و احتساباً ام دو شرائط کے ساتھ اگر کوئی کام کرتا ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شرطیں آپ کو صرف یہاں پر نظر آئیں گی بلکہ مختلف احادیث ملیں گی آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوا چلوں سید شردہ کی زیارت چونکہ بہرحال میرا تعلق نجف اشرف سے ہے اور کربلا ہماری زیارت کے لیے جانا ہوتا ہے تو میں صرف ایک چھوٹی سی بات کا ذکر یہاں پر کرتا چلوں کہ کیا امام حسین کی طرف جانے والا ہر قدم پڑھنے والا ہر قدم زیارت پر جانا والا ہر قدم اس بات کا تقاظہ رکھتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو بغش دیا جائے حق کا معرفت ہے تو وہاں پر جملہ آتا ہے امام کا حق کا معرفت ہی اور جب امام سے سوال کیا گیا کہ حق کا معرفت ہی سے مراد کیا ہے تو امام نے کہا کہ اپنا کمس کم معرفت کا یہ درجہ تیہ کر کے یہ شخص جائے زیارت کے لیے کہ یہ جس شخص کی میں زیارت پر جا رہا ہوں یہ مفروض تاعا ہے یعنی کہ تمام انسانوں کے اندر میں ان آئمہ اربت عشر کو ان چودہ معصومین کو کس کیٹیگری پر کھڑا کر رہا ہوں کہ یہ مفروض تاعا ہے باقی انسانوں کی نسبت ان کی بات مامنا میرے لیے واجب ہے یعنی کافی سارے سوالات کے جوابت اس میں مل جاتے کہ جیسے بہت سے لوگ ازاداری کے اعتبار سے بھی اعتیاض کھاتے کہ کوفے والے بھی روئے تھے آپ لوگ بھی روتے ہیں کیا فرق پتا ہے یا اسی انداز میں کہ دوسرے فرقے کے دوسرے مذہب کے لوگ بھی کربلا جا رہے ان کے جانے میں اور آپ کے جانے میں کیا فرق ہے تو بات یہ یہ کہ ہمارا جو جانا ہے وہ اہل بیت کے اس حق کی معرفت کو رکھتے ہوئے کہ سید و شہدہ امامیں برحق تھے اور ہم زیارت کے جا رہے وہ ان کو امامیں مفروض تاعام مان کر نہیں جا رہے تھے تو ایک یہ ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے تو ان کو کیا ملے گا اس زیارت کے بدلے میں اور کیا نہیں ملے گا یہ ایک الگ ٹوپیک ہے ایک الگ ٹوپیک ہے بہرحال ہماری گفتگو شب قدر کے حوالے سے لیکن خود سرکار سید و شہدہ کی زیارت کا تذکرہ سہتے پار سے بھی ضروری تھا کہ اس شب کے بہتین آمال میں سے ایک سید و شہدہ کی زیارت اور ہمیں جتنے اوکیشنز ملتے ہیں بے شک میں یہاں پر یہ صرف یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے شب قدر نہیں بلکہ یہ عجیب روش ہے خدا مند مطال کی کہ خدا مند مطال کے نزدیک سب سے بڑی شخصیت اللہ کے رسول ہے حبیبِ خدا ہے ان سے بڑی شخصیت خدا مند مطال کی نظر میں کوئی نہیں ہے سب سے زیادہ محبت اس کے ساری احترامات ساری تعظیمات سادی کرامات ساری نعمتیں اللہ کے رسول کے لئے ہیں اور اللہ کے رسول کے بعد جو سب سے بڑی خلقت عظمت کے اعتبار سے ہے وہ امیرِ کائنات ہے لیکن عجیب خدا مند مطال کی روش ہے خدا مند مطال کی چاہت یہ ہے کہ ہر امپورٹنڈ رات کے اندر خدا مند مطال یہ چاہتا ہے کہ امام حسین کی زیارت کی طرف جاؤ یہ میں اس کو صرف اس جملے سے تعبیر کرنا چاہوں گا کہ یہ اسرار خدا مندی میں اسے ایک راز ہے خدا مند مطال کے جو بے شمار راز ہیں جن کے اوپر آج تک پردہ موجود ہے اور ہمیں نہیں معلوم ان کے بارے میں ان میں سے یہ بھی ایک پردہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ صرف اور صرف ہر اہم ترین رات کے اندر خدا مند مطال چاہتا ہے کہ تم جاؤ امام حسین کی زیارت پر جاؤ خدا عرفہ کے احتباس بات کیجئے آپ نے کہا کہ عرفہ کا ذکر رہا تھا تو اس میں بھی پہلے پروہ دکھار ان کی طرف نگاہ کرم کہتا ہے کہ جو کربلا میں موجود ہو تو سرکر سیدھو شہدہ کی زیارت کی ایک فضیلت ہمیں ملتی ہے تو یہ ایمان اور احتساب بھی میرال اسی انداز سے ہوگا ایمان رکھتے ہوئے اہلِ بیت کی ذات پر آئمہِ اسنہ عشر پر اور احتساب کرتے ہوئے مینج کرتے ہوئے اس رات کو اس بابرکت رات تصور کرتے ہوئے اپنے تمام آمال کو انجام دے تو کربلا یہی سے بات کو آگے برہاتے ہیں کہ شبِ قدر کے حوالے سے خود قرآن مجید میں سورِ قدر اس بات کی دلالت کرتی ہے تو دو چیزیں یہاں پر بھی آگئی کہ قرآن کا نزول ایک اہم واقعہ ہے جس کی وجہ سے شب کی فضیلت ہے اور اس حوالے سے کچھ تفصیلاً بات ہوگی اور اس رات کو ہزار مہینوں سے افضل کرا دیا جارہا اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں روایتوں میں شب کی فضیلت کیا بیان کی جاری کی کیا فضیلت ہے اس لئے کہ سورِ دخان میں بھی جہاں تذکرہ ہوا تو قرآن مجید کی حوالے سے یہ بیانو تو وہاں بھی قرآن مجید یا نزول کا تذکرہ ہو رہا اس کے علاوہ اس رات کی اور کہہ کے فضیلت آر روایتوں میں اگر آپ خودِ قرآن مجید کی طرف نظر کریں اور بطور خاص جس سورہ کا آپ نے ذکر کیا ہے سورِ قدر کہ جو پوری کی پوری اس رات کے اوپر شمار کرتے ہوئے اس رات کی طرف نظر کرتے ہوئے قرآن جس کے نزول کا آپ نے ذکر کیا ہے جو اس رات کی عظمت کو بڑھا دیتی ہے اس کے علاوہ دو اور چیزیں ہیں جس کا ذکر اسی سورِ قدر کے اندر ہو رہا ہے اور وہ دو کیا چیزیں ہیں ایک ہے اس میں سے ملائکہ اور روح کا نزول ملائکہ اور روح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے نازل ہونے کو ہم بہت کیشویل لیں ملائکہ اس کے اندر نازل ہو رہے ہیں روح اس کے اندر نازل ہو رہی ہے اور یہ رات سلامتی کی رات ہے اگر اب ان دو چیزوں کو ساتھ میں ملائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی قیمتی اور کتنی اہم ترین رات ہے کیونکہ تاریخی اعتبار سے ہمارے پاس ملائکہ اور روح کسی عام انسان پر نازل نہیں ہوتے اور کسی عام حالات میں بھی نازل نہیں ہوتے تو یقیناً یہ ملائکہ کا نزول یہ روح کا نزول اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اہم ترین راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جس کے اندر خداوند مطال یہ چاہتا ہے کہ اپنی طرف سے ملائکہ کہ جو اس کے پاس موجود ہیں وہ زمین پر آئیں اور ملائکہ جب بھی زمین پر آتے ہیں خصوصاً اس طرح کی رات میں جہاں پر خداوند مطال بھیج رہا ہے تو خیر و برکت لے کر آتے ہیں بے شک وگرنہ ہم جیسے انسان پر جب ملائک آتا ہے تو ہماری زندگی کو تمام کرنے کے لئے آتا ہے جب انسان مشاہدہ کرتا ہے جب مشاہدہ کرتا ہے تو تمام لیکن یہ وہ رات ہے کہ جہاں پر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں اور خیر و برکت کے ساتھ نازل ہو رہے ہیں اور جو دوسری چیز ہے اس کے اندر وہ چیز کیا ہے کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جو عذاب سے سلامتی کی رات ہے جس کا ذکر خود اسی سور قدر کے اندر موجود ہے سلامونی حد تا مطلع الفج کہ یہ وہ رات ہے کہ جو سلامتی کا پیغام لے کر آ رہی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خداون مطلع کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو تو یہ رات وہ رات ہے جس کی ہر طرف سلامتیاں اور رحمت کی کرنے پھیلی بھی ہیں اب یہاں پر تین چیزیں بہرحال یہاں سے نکلتی خود تو قرآن کا نزول اس اعتبار سے بھی بات ہے اور ملائکہ روح یہ کہ اس سے پہلے جیسے فضیلیت پر بات ہو رہی تھی تو ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے کہ چھٹے امام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے اور شب قدر کے سور قدر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں مولا نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ اس شب کی ایک ایسی فضیلت ہے جو تم سب تک چھپی ہوئی ہے جو روشن نہیں ہوئی تو اصحاب نے پوچھا تھا کہ مولا آپ بتا دیجئے کیا فضیلت ہے تو اس وقت مولا نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ شب ہے کہ جب پروہ دگانے جہاں دوسری چیزوں کو مقدر کرتا ہے اس شب میں ہی پروہ دگان نے مولا کائنات کی ولایت کو بھی مقدر کیا تو اب یہاں پہ بہرحال ایک ربط بھی ہے اہل بیعت علیہ السلام سے اور ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے روح کا نزول ہو رہا ہے تو یہ بھی کسی کے پاس تو نازل ہو رہے ہیں یقینل صاحب عمر ہے اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوتے ہیں اس سے پہلے اگر اس بات کی طرف ذرا وضاعت ہو جائے کہ ملائکہ روح یہ دونوں الگ الگ چیز ہے یا ایک ہی چیز کے دو نام ہے یا ان کی کیٹگریز ہے کیا یہ سوال آپ کا ماشاءاللہ سے بلکل بروقت ہے اور آپ خود اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کچھ ٹاپکس اور عنوانات ایسے ہوتے ہیں جن پر گفتگو کرنا کچھ حد تک مشکل ہوتا ہے تو یہ روح کا چیپٹر یقینلہ آپ اس کا جواب خود بھی دے سکتے تھے لیکن آپ نے چاہا کہ مہمان کو جو ہے وہ اس مشکل میں گرفتار کیا جائے تو آپ نے کرم نوازی فرمائی روح ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کو اہل بیت کی روایات کے اندر اور خود قرآن کے اندر متعدد دفع ذکر کیا ہے اور مختلف پیراہوں میں ذکر کیا ہے مختلف معنوں کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کے باوجود ان تمام معنوں کا ذکر کرنے کے باوجود خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کے سامنے بار بار سوال کیا جا رہا ہے یہ روح کیا ہے یہ روح کیا ہے یہ روح کیا ہے تو قبر اس کے کہ اللہ کے رسول جواب دیتے خاموش ہے اللہ کے رسول خاموش ہوئے جبرائیل خدا مند مطال کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ یہ تم سے بار بار روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کل الرحو من عمر ربی یہ میرے پروردگار کا عمر ہے اور جو انفارمیشن جو معلومات روح کے اعتبار سے تمہیں دی گئی ہے وہ بہت قلیل ہے اس کی نسبت کے جو حقیقت روح ہے تو یقیناً روح کے بارے میں خدا مند مطال کی یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ تمہاری حقیقتوں سے پوشیدہ ہے لیکن پھر بھی آئیمہ اتھار نے اس بات کو ڈیفرنشیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کوشش کی ہے کہ مطلب ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس روح سے مراد ملائکہ ہیں یا کوئی اور چیز ہے تو ہمارے پاس دو طرح کی روایاتیں ایک روایت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ روح وہ وہی ہے کہ جسے جبرائیل لے کر آیا کرتے تھے سبحان اللہ اور دوسری جو ہمارے پاس روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب امام سے اصحاب نے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہے کہ جس کا روح جس کے بارے میں روح کا ذکر ہو رہا ہے کیا یہ جبرائیل ہے کیا یہ ملائکہ ہے کونسی چیز ہے تو امام نے اسی آیت سے استفادہ کرتے ہوئے جو سور قدر کی آیت ہے تنزل الملائکتور روح اس سے استفادہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ ملائکہ میں سے ہوتی یا خود جبرائیل ہوتے تو پھر خداوند مطال اس کا ذکر الگ سے نہ کرتا تو یقینا یہ روح ملائکہ میں سے بھی نہیں ہے جبرائیل بھی نہیں ہے بلکہ ام دونوں سے بافضل ہے کہ جو بطور خاص عزرات کے اندر کسی نہ کسی شخص پر نازل ہو رہی ہے اپنی تمام کے تمام ملائکہ کے ساتھ اور یہاں پر خود ملائکہ نازل ہو رہے جیسے پانچوے امام یا امام معصوم کی ایک روایت بھی ہے کہ جب مولا سے پوچھا گیا مولا کیا آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کونسی جیسے کچھ دن پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا تو کسی ایک رات کو مشخص نہیں کہ شاید وجہ یہ بھی ہو کہ ہم تمام راتوں کو حاصل کروں پرودگار بھی چاہتے ہیں انسان جس حد تک اس مہینے میں عبادت ہو سکتا ہے کرے تو پوچھا گیا کہ آپ کو اس بات کی خبر ہے کہ شب قدر کونسی رات ہے تو اسے مولا نے یہ فرمایا تھا کہ ہمیں کیسے نہ خبر ہو کہ ملائکہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارا تواف کرتے ہیں یہاں روک کر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا یہ حدیث بہت آپ نے امپورٹنٹ حدیث اور بہت ہی ایمان افروز حدیث کا ذکر کیا ہے جو امام معصوم ہم اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں قرآن کی یہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ ملائکہ اور رو نازل ہوتے ہیں یہ تمام امت اسلامیہ کے لیے ایک سوالیا نشان بھی چھوڑتی ہوئی جا رہی ہے وہ افراد یا وہ فرق وہ فرق اسلامی کے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نسک ہو گئی ہے یقیناً نسک کا مطلب آپ کو معلوم ہے سامین کے لیے میں صرف دوراتہ چلوں کہ وہ آیتیں جو صرف نازل ہوئی ہیں ایک دفعہ کے کسی عمر پر اور اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا ہے کسی بھی اعتبار سے تو صرف یہ ایک دفعہ واقعہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے اوپر ملائکہ نازل ہوئے یا جب تک اللہ کے رسول زندہ تھے تب تک تو نازل ہوتے رہے ملائکہ اس کے بعد ملائکہ نے نازل ہونا چھوڑ دیا ان فرقوں سے یہ سوال نہیں ہے ہمارا کیونکہ وہ نسک کے قائل ہیں وہ آیت کے ختم ہونے کے قائل ہیں تو وہ ثابت کریں گے کہ وہ اپنی کس چیز کے ذریعے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ملائکہ نہیں آتے یہ آیت نسک ہو چکی ہے لیکن وہ فرق اسلامی جو کہتے ہیں کہ یہ تنظل ملائکہ تو کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی ملائکہ نازل ہو رہے ہیں تو ملائکہ کسی پر نازل ہو رہے ہیں یا کوئی شخص ملائکہ کے حضور جا رہا ہے جو باعظمت ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے اور جو کم عظمت لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں تو اگر ملائکہ کسی کے پاس جا رہے ہیں تو پھر ہمیں وہ بندہ ڈھوننا پڑے گا کہ جو اتنا عظیم ہے کہ رسول خدا کے امتقال کے بعد بھی وہ اتنا کیپیبل ہے کہ ملائکہ اس کے پاس آ رہے ہیں اور صرف آ نہیں رہے ہیں بلکہ آنے والے پورے سال کی تمام تر امور کو لے کر آ رہے ہیں اور صرف امور کو لے کر بھی نہیں آ رہے بلکہ اس سے ان ایسینس سگنیچر کروانے کے لیے لارہے ہیں یعنی کہ یہ شخص اتنا زیادہ باعثبت ہونا چاہیے کہ جو ملائکہ اللہ کے رسول پر نازل ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد نازل ہونا رک گئے ہیں وہ ملائکہ اس شخص پر شب قدر کے رات شب قدر کی جو اہم ترین رات ہے اس پر نازل ہو رہے ہیں اور نہ صرف نازل ہو رہے ہیں بلکہ اپنے تمام امور کو جو خدا مند مطال نے ان کے سپورت کی ہیں انہیں لے کر آتے ہیں اور امزا کرواتے ہیں سبحان اللہ یعنی یہ کہا جائے کہ یا تو امام زمانہ کے وجود کا اقرار کر لیں یا شب قدر کو ماننا چھوڑ دیں نہ صرف یہ کہ امام زمانہ کے وجود کا اقرار کر لیں یا شب قدر ماننا چھوڑ دیں بلکہ عجیب روایت ہے امام صادق سے اور امام صادق سے روایت یہ ہے کہ اگر تمام اسلامی مہینوں کے اندر اس شہر رمضان کو اٹھا لیں شہر رمضان اور اس شہر رمضان کی یہ ایک رات جسے ہم شب قدر کہہ رہے ہیں اس رات کو اٹھا لیا جائے تو گویا ایسا ہے کہ قرآن ہی اس زمین سے اٹھا لیا گیا ہے سبحان اللہ اتنی عظیم رات اور اس کے اندر جو امور انجام دیے جارہے ہیں وہ اتنے اہم ترین امور ہیں کہ اگر اس رات کو تاریخ کے صفات سے اور سال کی اس پورے دنوں کے اندر سے اٹھا لیا جائے تو گویا ایسا ہے کہ قرآن ہی کو اٹھا لیا گیا ہے اللہ اکبر اب یہ خود آپ نے کہا ہے قرآن کو اٹھا لیا گیا اس شب کی فضیلت یہ قرآن کا نزول لیکن ہم اگر تاریخ میں دیکھتے تو ایک سلسلہ تو ہمیں وہ نظر آ رہا کہ تئیس سال کے عرصے میں قرآن مجید نازل ہو رہا جہاں اکرب اسم ربک اللہ دی خلق سے شروع ہو کر سال اسائل انبیازہ بن واقع پر اس سلسلہ جا کر ختم ہو رہا ہے تو کیا اس تئیس برس کے عرصے میں قرآن نازل ہوا جبکہ شب قدر کے حوالے سے جو آیت تو دیگر آیت کا جو ایک مزاج نظر آ رہا کہ یہ ایک وقت میں قرآن نازل ہوا تو اس اعتبار سے ان دونوں میں کیا فرق ہے نزول کے اعتبار سے اس کا جو علماء جواب دیتے ہیں کیونکہ صرف ہمارے پاس یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہم مذہب تشریعوں پر ایک اور اشکال یہ پیدا کرتے ہیں لوگ کہ جب قرآن نازل ہی تئیس سال کے عرصے میں ہوا ہے تو پھر تیس آم الفیل کو ایک بچہ خانہ کعبہ سے جب باہر آیا سبحان اللہ تو انہوں نے جب رسول خدا نے فرمائش کی اس بچے سے کہ کچھ سناؤ تو انہوں نے یہ کہا میں توریز میں سے سناؤ زبور میں سے سناؤ انجیل میں سے سناؤ یا قرآن میں سے اور پھر اللہ کے رسول یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سور مومنین کی تلاوت کرو اور اس کے بعد ابن ابی طالب نے سور مومنین کی تلاوت کی تو اگر یہ قرآن نازل ہی بعد میں ہو رہا ہے تیس آم الفیل اس کے بعد دس سال اللہ کے رسول نے اعلان رسالت کیا اور اس کے بعد قرآن نازل ہوتا ہے اور پھر سکسٹی تھری ہجری رسول خدا کی جب ترسٹر برس عمر ہو جاتی ہے تب تک یہ نازل ہو رہا ہے تو یہ دس سال پہلے جب قرآن کی ایک پہلی آیت بھی نازل نہیں ہوئی کیسے اللہ کے رسول کے اس امیر نے اس ولی نے اس خلیفہ نے تمام آیتوں کی تلاوت کی تو یہ اشکال بھی پیدا ہوتا ہے اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر میں پھر کیسے نازل ہوا کیا پہلی آیت نازل ہوئی کیا آخری آیت نازل ہوئی تو ان تمام اشکالات کا جواب دیتے ہوئے ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ نزول کی اور قرآن کے قلب مصطفیٰ پر آنے کی دو صورتیں ہیں ایک صورت جس کو کہتے ہیں دفعی صورت دفعی یعنی ایک ساتھ پورا قرآن ناصل ہو گیا اور ایک صورت ہے تدریجی کہ رفتہ رفتہ کر کے ناصل ہوا یہ جو دفعی صورت ہے یہ شب قدر کی صورت ہے کہ شب قدر کہ یہ وہ اہم ترین رات تھی کہ جس کے اندر پورے قرآن کو خدا بند مطال نے قلب مصطفیٰ پر ناصل کر دیا تو پھر یہ تئیس سال کیا ہوا یہ تئیس سال جب کبھی بھی وہ سینیریو بنتا تھا وہ سٹویشن بنتی تھی کہ کسی آیت کو منظر عام پر آنا ہوتا تھا تو جبرائیل خدا بند مطال کے حکم سے اللہ کے رسول پر آتے تھے اور وہ قرآن جو ان کے پاس پہلے سے ہی ناصل شدہ تھا جس کے تمام رموع سے وہ واقف تھے اس میں سے بیان کرتے تھے کہ اب پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اس آیت کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے یہ فقط میں تمثیلن صرف ایک بات کو یہاں پر ذکر کرتا چلوں تاکہ مزید ہمارے سامین کے لئے واضح ہو جائے جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب تشریعوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا رسول جب خلق ہوا جب یہ نور خلق ہوا تبھی اس سے وہ نبی تھا میں اس وقت سے نبی ہوں کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا اس سے بھی پہلے اور کتنا پہلے ہمیں نہیں معلوم اس کے باوجود ہمارے پاس روایت ہے کہ ستائیس رجب کو میں نبی بنا اعلان ہے اعلان بیست ہے اعلان نبوت ہے یعنی کہ میں نبی تھا لیکن مجھے اعلان کرنے کا حکم ستائیس رجب کو تھا جس طریقے سے غدیر میں مولا ایک اعنات کے امام بنائے نہیں گیا بلکہ اعلان ولایت کیا گیا اسی طریقے سے ستائیس کو نبوت ملی نہیں بلکہ اعلان رسالت ہو اور دونوں اعتبار سے ہماری بڑی عیدیں ایک عیدے ولایت ایک عیدے رسالت ماشاءاللہ بہت اچھے سنداز میں جواب ملا کہ اکمتہ دفی پورا قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہو اس کا بھی یہ کب نازل ہو ہمیں نہیں معلوم تاریخ مطلب اس اعتبار سے معیین ہے کہ معلوم ہے شب قدر میں نازل ہو لیکن کب ہوا سن کیا تھا کونسا زمانہ تھا آیا زمانہ بھی اس وقت خلق ہوا تھا نہیں ہوا تھا کچھ ہمیں اس اعتبار سے نہیں معلوم وقت بہت زیادہ ہو چکے اور اکثر ویڈیوز وغیر میں لوگ کمنٹس بھی کر دیتے کہ پروگرام کافی لمبا ہو گیا لیکن بہرحال بحث ایسی تھی کہ کوشش کی گئی کہ جس حد تک ہو سکے بات بہن کیجئے آخر میں بات کو ریپ اپ کرتے ہوئے کہ شب قدر ہمیں گزارنی ہے ہمارے لیے جو مشل راہے وہ اہل بیعت کی راہ ہم بہرحال نہ اپنی اکل پہ چلتے ہیں یا اپنی سوچ پہ چلتے ہیں جو اہل بیعت نے جس انداز میں پروگرام کا پیغام پہنچا ہے کوشش کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے اپنی زندگیوں کو اس دوبار کرے تو اہل بیعت کس انداز میں اس شب کا احتمام کیا کرتے ہیں جسے کچھ روایت ہمیں ملتی کہ اللہ کے رسول حکم دیا کرتے تھے مسلمانوں کو خصوصا تیس کی شب کے حوالے سے روایت نزیس خوزی کہ مولای کائنات فرماتے ہیں کہ اگر بارشیں بھی ہوتی تھی مزید نبوی میں پانی بھی آ جاتا تھا اللہ کے رسول حکم دیتے تھے اور خود بھی مزید نبوی میں آتے تھے رات عبادت میں گزارتے تھے یہاں تک کہ اللہ کے رسول کا چہرہ گھر دالود ہو جائے کرتا تھا اس پانی کی وجہ کیچر کی وجہ سے اور اسی طریقے سے تو اہلِ بیت کس طریقے سے یہ احتمام کیا کرتے تھے اور یعنی رات کو جاگنا عبادت کرنا یہ اہلِ بیت کا کیا طریقے کرتا بلکل اگر انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو کتابوں سے قریب کرے اور مختلف علماء کے گفتگوں کو سنے تو اسے معلوم چل جائے گا کہ اہلِ بیت اس رات کا احتمام کس طریقے سے کرتے تھے رسول خدا کی صیرت سیدہ زہرہ کی صیرت سلام اللہ علیہم یہ بتا رہی ہے کہ اس رات اتنی اہم ترین رات ہے کہ ہم بھی اس رات کا احتمام کر رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو ایک طرح سے میسج دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے امور زندگی کو مینج کرو اگر بی بی زہرہ چاہتی تو نہ سلاتی اپنے بچوں کو پھر بھی ان کے بچے جاتتے لیکن ہمیں ایک طریقہ بتانے کے لیے کہ اپنے امور کو ایسے مینج کرو کہ اس رات کا ایک لمحہ بھی تم سے ضائع نہ ہو پائے اور یہی وجہ ہے کہ عادتاً کیا ہوتا ہے سامین کیلئے صرف میں ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ موجود ہے کہ شاید جب آمال کسی بھی جگہ پر ہم کرنے جا رہے ہیں وہاں پر جب آمال شروع ہوتے ہیں تب شبے قدر شروع ہوتی ہے جب آمال کا ٹائم شروع ہے تب آمال کا ٹائم شروع ہے جبکہ ایسا نہیں ہے یعنی اس سے پہلے خوش گپیوں میں وقت نکال دیا دوستوں کی محفل میں بیٹھ گئے اور دیگر جو نارمل معاملات زندگی اس میں انسان لگے ہیں جبکہ جیسے ہی یہاں پر آزان مغرب ہوئی اسی وقت اسی لحظے اسی لمحے آپ کا شبے قدر کا وقت شروع ہو چکا ہے یعنی اب جو آپ روزہ افطار کر رہے ہیں شبے قدر کا ثواب مل رہے ہیں یہ جو مغرب شاہ کی آپ نے نماز پڑھی ہے یہ شبے قدر کی نماز کہلائے گی یہ جو آپ دعا پڑھ رہے ہیں نماز کے بعد شبے قدر کا کہلائے گا یعنی ہر ہر فعل جو اب آپ نے کرنا شروع کر دیا ہے وہ سب کے سب شبے قدر کے عمال میں سے کاؤنٹ ہو رہا ہے تو اب انسان کو اس رات مغرب شاہ کی نماز کے بعد نہیں سوچنا ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں عمال کرنے کے لیے میں کونسی محفل میں بیٹھوں میں کہاں پر عمال کروں کہاں پر میرے لئے زیادہ یہ سارے کام اسے پہلے سے کرنے ہوں گے مرتب کرنے ہوں گے منظم کرنے ہوں گے تاکہ وہ بہت سارے عمال جو اجتماعی صورت میں انجام نہیں دیے جا سکتے ہیں ان عمال کو وہ فردی طور پر افرادی طور پر انفرادی طور پر کر لے اور اس کے بعد جو عمال اجتماعی طور پر کیے جا رہے ہیں ان سے بھی وہ استفادہ کر سکے تاکہ اوور آل نہ صرف یہ کہ وہ اس رائعہ کا زیادہ سے زیادہ حصہ عبادت میں گزار سکے بلکہ اگلے دن چونکہ جب وہ لیٹ آمال شروع کرے گا تو لیٹ اقتطام پذیر ہوں گے اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں انیس کے دن یا اکیس اور تیئیس کے دن تحتیل نہیں ملتی چھٹی نہیں ملتی ہے تو ہمیں ان امور کا بھی خیال رکھنا ہے جو اگلے دن ہونے والے ہیں یعنی کہ اگلے دن بچے نے سکول بھی جانا ہے اگلے دن آپ نے آفیس بھی جانا ہے اگلے دن وہ تمام زندگی کے امور کو ویسا ہی چلنا ہے کہ جیسے رمضان کی باقی راتوں کے اندر وہ چل رہے تھے تو انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے منظم کرے کہ جس طریقے سے وہ بہتر استفادہ بھی کر سکے اور اگلے دن کے اس کی جو امور زندگی ہیں وہ بھی معتل نہ ہو سکے لیکن اگر کوشش کرے اگر ہو سکتا ہے ایک دن کی قربانی دے سکتا ہے وہ تو قربانی دیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وقت اس رات کے اندر جاک کر گزارے اور یقینا یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ جاک کر گزارنے کا مطلب قطی طور پر یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایسے کاموں میں اپنے آپ کو انوالف رکھے کہ جن کاموں کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے لگویات سے دور رہتے ہوئے بہترین طریقے سے اس رات کو جاگنے کی حالت میں گزارے اور پس یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوا اپنی گفتگو کو آخری مرائل میں داخل کر دوں کہ جتنا ہو سکے یقینا یہ عمال کی رات ہے بہترین طریقے سے عمال کرے لیکن اپنا ربط اہل بیت سے جتنا مضبوط کر سکتا ہے ایک کیس کا ذکر ہوا زیارت عشور زیارت امام حسین امام زمانہ کی دعا پڑھ سکتا ہے اگر کوئی عمل انجام دے رہا ہے جیسے کہ ہمارے پاس شبہ تئیس کے عمال میں سے ایک عمل ہے کہ سورہ کو پڑھے سورہ دخان کو پڑھے اگر یہ سورہ دخان پڑھ رہا ہے تو بی بی اظہرہ کو حدیہ کرے سورہ روم سورہ روم پڑھ رہا ہے سورہ انقبوت پڑھ رہا ہے تو یہ آئیم آئی اسن آشر کو ہمارے بارہ امام کو چودہ معصومین کو ہدیہ کرے کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے ہر عمل کو اہلِ بیت سے جوڑے کیوں جوڑے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو اہلِ بیت سے منسلق ہو جائے گی وہ دائیمی ہو جائے گی سبحان اللہ کیونکہ اہلِ بیت دائیمی ہے یہ چیزیں بھی دائیمی ہو جائیں گی اور جب یہ چیزیں دائیمی ہو جائیں گی تو ان کا جو اثر خداوند مطال نے رکھا ہے وہ بھی آپ کو اپنی زندگی کے اندر نظر آئے گا ماشاء اللہ آپ نے بری خوبصورت انداز میں سامین کو پیغام دیا یہاں پر آخر میں میں بس اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں آپ اپنے اعمال وغیرہ انجام دے رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں استغفار کر رہے ہیں وہاں پر آپ ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور دیگر جتنے مومنین ہیں آپ کے رشتہ دار ہے پروسی ہے دوست احباب ہے اور جو اس دنیا سے گزر چکے وہ بھی ہماری دعاوں کے محتاج ہے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ جتنے لوگوں کو ان دعاوں میں شامل کر سکے ہتنوں کو شامل کیجئے بس میں آخری ایک جملہ معذرت کے ساتھ آپ کی اجازت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یقیناً دعا دوسروں کے لئے کرنا بہت ہی زیادہ اہم ترین عمر ہے آپ کی دعاوں کو بوسٹ لگا دیتا ہے کیٹلسٹ کرتا ہے سبحان اللہ یعنی کہ جب دعا کا مرحلہ آتا ہے تو بھی سیدہ زہرہ کے بھی واقعات ہیں ان حدیث کو مجھے ذکر نہیں کرنا ہے لیکن جب آپ دعا کریں تو اپنے تمام دوستوں کو پشتداروں کو یاد رکھیں ان کے لئے دعا کریں اس کا حتمی ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب خدا بند مطال دیکھے گا کہ آپ دوسروں کے لئے دعا کر رہے ہیں تو آپ کی بھی تمام دعاوں کو خدا بند مطال قبول کرے گا ہر وہ شخص جس کے دل میں علی بن بی طالب کی محبت ہے تشمنان زہرہ کا بغز ہے زمانے کا امام کا انتظار کر رہا ہے اور ان کا منتظر ہے ان تمام کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ ان کے لئے بہترین سے بہترین دعائیں کر سکیں ہر وہ چیز کے جو وہ چاہتے ہیں ان کے حق میں جو آپ کو معلوم ہے ان کو اس دعا میں شامل کریں اور یہاں پر میں بس ایک چھوٹی سی باد اور کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ تاخیر بہت ہو چکی ہے کہ جس پلیٹ فارم سے ہم یہ تمام گفتگو سامین تک پہنچا رہے ہیں یعنی کہ اس سے مولاد سوشل میڈیا نہیں ہے بلکہ یہ جو آپ کارماغار رجب کا پلیٹ فارم ہے وہ ہمارے وہ تمام افراد کے جو کیمرے کے بیک سائیڈ پر رہ کر کمک کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں ان تمام کو جس طریقے سے یہ ادارہ چل رہا ہے منظم انداز میں لوگوں تک پہنچ سکیں یہ علم کی باتیں منظم انداز میں پہنچ سکیں ان تمام کو بطور خاص اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وفترضت علی عباد فیہ السیام